آخر کار دس سال کے بعد اکبر الدین اویسی کی انٹری مہارا شاہ کے الیکشن میں ہو چکی ہے ایک بڑی تعداد میں نوجوان لڑکے اکبر الدین اویسی کو دیکھنے کے لیے آگے تھے وہیں دوسری جانب جیسا کہ ہم سو بھی جانتے ہیں مہارا شاہ میں اکبر اویسی پہنچ چکے لیکن ان کی کاروں کو آج چیک کرنے کے لیے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بوم سکوٹ کے ٹیمز پہنچ گئے تھے بتایا یہ جا رہا ہے کہ مہارا شاہ کے اورنگ آباد میں اکبر اویسی کے جو ویہیکلز تھے ان کو چیک کیا اور تمام لوگوں سے مگزارش کرتے جتنے بھی لیڈر سے ان کی حفاظت کے لیے ضرور دعا کرئے لوگوں کی جانب سے اتنا زیادہ پیار سلمان خان اور شاروق خان کے لیے بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا جتنا پیار اکبر اویسی کے لیے لوگ لوٹا رہے تھے اور گرانڈ لیول پر بھی مجلس نے تیاریاں شروع کر دیئے کیا کہا وہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن دوستو بیس نومبر کو مہاراشترہ میں الیکسن ہونا ہے الیکسن سے پہلے ہی دس سال کے بعد اکبر الدین اویسی صاحب کی بہت جورتار طریقے سے انٹری ہوتی ہے اور جتنی بھی نام نیات پارٹیاں ہیں وہ ہی گئی ہیں ان کی انٹری سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا بھائی پیر محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ریکسن سننی یوٹیوب چینل دوستو چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک سے جور کیجئے اور اپنے تمام دوستوں میں سیر کیجئے اپنا رائے جو ہے کمنٹ بکس میں جور دیجئے کہ آپ کو اکبر الدین اویسی صاحب کی انٹری کیسے لگی اور دوستو اس کے بعد جو ہے اصردین اویسی صاحب بھی مہاراشترہ میں پہنچ چکے ہیں تو آپ تمام مسلمان بھائی بہنوں سے ریکسٹ ہے کہ امائیم کو سپورٹ جرور کریں ووٹ کریں اور ان کو جدائیں کیونکہ جب بھی کچھ ہوتا ہے سو اویسی صاحب بھی یہ سارے مسئلے کو اٹھاتے ہیں بولتی بھی ہیں ابھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاکھی کی گئی تھی تو بھی جو ہے امائیم کے تمام بڑے بڑے نیتاؤں نے ہی مہاراشترہ میں ریلی نکالی تھی تو امائیم کو جرور سپورٹ کریں چلیں اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں اس کے مہاراشترہ کے پریسینڈ امتیاز جلیل بھی وہاں پر آگے تھے جیزا کہ ہم سبھی جانتے ہیں امتیاز جلیل کے خلاف 110 کینڈیڈیٹ کھڑے ہو گئے تھے لیکن ایک مضبوط کنڈیڈیٹ تھے ایس ڈی پی آئی کے انہوں نے نام واپس لے لیا ہے اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور کل ہم نے آپ کو ویڈیو بتایا تھا بیرس طرف اسی ہیدر آباد سے جا رہے تھے ائرپورٹ سے مہاراشترہ کے لیے ابھی مہاراشترہ پہنچ چکے یہاں پر آپ منظر دیکھ سکتے ہیں سمجھ جانے کا وقت آیا ہے بہت سوئے ہو تم اب خوش کے آنے کا وقت آیا ہے جلادی ہی تم نے کشتیا انیس کے ساحل پر آج اسی تاریخ دورانے کا وقت آیا ہے اتحاد کا طاقت ہے اتحاد ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکت ہے کپلے طاقت ہے کہ بھائی ہمارے چار پاس چاہ کے آٹس آگے تو اس سے کیا ہو تھا چار پاس آٹس سے حکومت بندی سکتی حکومت گر بھی سکتی اگر ہم اتحیل ہو کر اپنی چھتی سیاہ کی خیالت کو مضبوط کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے مدر حکومت نہیں بنے گی ہمارے حضور کے شار میں جو بار بار ہر کھوڑا جتو گستاخی کی جا رہی ہے اس کے خلاف اپنے لوگوں پڑے گئے ووٹ گلنا ہے اور جس قریفے سے مہاراستر کی عوام نے گستاخی رسول کے خلاف اپنا ازجار درش کرنایا تھا جو اتحاق کا مزارہ اپنے لوگوں نے کیا تھا پراہ ہندوستان کی دیا تھا انشاءاللہ ہمارے بیچ سارے کے در اسی طرح اپنے لوگوں نے ہمارے مزارہ کریں آج ہمارے نواز کو سمبھاجی لگا بنا دیا گیا اور اس خلقے کے دوہلے ہیں پردیر جیسوال یہ نام بدلنے سے پہلے گولے تھے کہ ہم کوئی جوشہ نہیں چھڑی گے ووڑا نواز کو سمبھاجی لگا بنانے میں ان کو بھی شباب دینا ہے اور ان مناففوں کو بھی شباب دینا ہے جو اس انتخابات کی حصہ لے ہمارا ووٹ کٹنے کی نمائے کہ جنگ کا آغاز ہو چکا ہے اور اس جنگ کو ہمیں چیتنا ہے انشاءاللہ اور اس جنگ کو چیتنے کے لیے ہمیں جذبے کے ساتھ خوش کا بھی کام کرنا ہے اور انشاءاللہ ہمیں دھولیاں کو پھر سے ارے پرشم کے دلے باننا ہے آسان کام نہیں ہوگا مگر اگر آپ اور ہم مل کر محنت کریں جستجو کریں والاللہ پہ توقع رہے تو انشاءاللہ کامیابی ہوگا ہر جگہ جب دوسری جگہ پہ جاتے ہیں تو بہت ساری باتیں ہوتی ہے کہ منلس کے خلاف بھی بات ہوتی ہے اور آپ نے خود دیکھا ہے جب منلس کا آفدار جیتا ہے تو کس حریقے سے کام ہوتا ہے فاروق شاہ صاحب نے دھولیاں میں ایک مثالی ڈرلممنٹ بوکس کا احتمام یہاں پہ لیا چاہے وہ روڈز ہو ہر خسم کے پر سیوریج ہو رینیج ہو دوسرے چیزیں ہو بہت سارا کام دھولیاں میں ہوا ہے جو کوئی انکار نہیں کر سکتا اس کام کو دیکھتے ہوئے بہت سارے لوگ خسد اور جلن میں ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے ان کے علاقوں میں ایسا ترقی کیوں آ رہی ہے ان کو تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں گندگی میں ان کو تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں دھول میں مٹھی میں ان کے گلی کچھوں میں ساتھ سترے روڈ کیوں پڑھ رہے ہیں ان کے گلیوں میں مہوریاں کیوں پڑھ رہی ہے ان کے گلیوں میں سکول کی بات کیوں ہو رہی ہے کالیج کی بات کیوں ہو رہی ہے اسی کو توڑنے صبح ایک محیم بنا کر اس الیکشن میں ہمارے سامنے آئیں گے اور انشاءاللہ اگر ہم ایک رہیں تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے ہی بات یہ بات یاد رکھ لو انشاءاللہ جلسوں میں بھی بات ہوگی ہندوستان کا بڑا نازک حالات ہیں بہت سارے لوگ ہمارے ایمان کا سودا پیسوں میں کرنے آئیں گے مگر یاد رکھو کہ ہمارا ایمان بہت مضبوط ہے اور اس ایمان کو اور مضبوط کرنا ہندوستان کی ضرورت ہے اس کو اور طاقت وڑ دینا ہمیں ضرورت ہے جب ہم یو پی کو جاتے ہیں اور آپ کن بھی ہم جب آئے تھے تو یہاں سے جیت کر گئے تھے اور جب جیتے جیتے تو احمدار صاحب نے یہاں پہ کام کیا کیا آپ نے دیکھا جب ہم یو پی کو جاتے ہیں ہزاروں کا مجمع مسلمانوں کا دلیتوں کا آپ پہ جمع ہوتا ہے جب سماجوادی کیا کہتی ہے کہ آ گئے ہیں بی جے پی کو جتانے دلیا میں کون آیا ہے بی جے پی کو جتانے دلیا میں کون تیاری کر رہا ہے کمل کو کھلانے کی دلیا میں کون تیاری کر رہا ہے بھگوارنگ ہمارے سروں پر لچانے کی دلیا میں کون تیاری کر رہا ہے موضب کو مضبوط کرنے کی کیا کھلیش کا وہ پالتو بی فارم لے کر نہیں آیا ہے ہمارے درمیان میں کمل کھلانے اور مجھے یقین ہے میرے نوجوانوں کے ہر ایک جلسے پہ گلیا کے بزرگوں پہ گلیا کے علماء کرام پہ کہ انشاءاللہ ایک بار ہرارنگ یہاں کی دیواروں پہ جو لگا ہے ہمیشہ لگے واہ رہے گا ہم اس دیجے پہ ساتھ ساتھ سماجبادی کو بھی شکست دیں گے ہر ایک جنہ کو شکست دیں گے جو ہمارے خلاف پہنے گا اور امید آپ سے یہ ہے کہ آنے والے پندرہ دن ہمارے امتحان کے ہیں ہمارے جذبات کے ہیں جب کوئی عصیمانند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غصافی کرتا ہے تم لوگ جذبے میں باہر نکلتے ہو آج وہ جذبے میں باہر اس لئے نکلنا ہے کیونکہ ان کو ہرانا ہے جو اس ملون کے ساتھ دیکھنے ان کو شکست دینا ہے جو اس ملون کے شات دیتے ہیں تو جب ہمارے آخا کی شان میں غصافی اور چوڑکا ساتھ دیں ان کو ہرانا ہمارا پرد اور عفیدہ اور اس عفیدے میں ہر ایک نوجوان کے جذبے کی ضرورت ہے پندرہ دن انشاءاللہ میں میرے بوڑے ماں باپ کو چھوڑ کر میں میرے بیوی بچوں کو چھوڑ کر آپ کے درمیان میں آپ کے بیچ ہم لوگ رہنے کے یہاں پہ ہر ایک پچھم کو بلند کرنے کیلئے آپ کا تو کردار بھی یہی پہ ہے آپ کے تو ماں باپ بھی یہی پہ ہے آپ کے تو بیوی بچے بھی یہاں پہ کہ آپ ہمارے ساتھ چلتے ہوئے فاروق شاہ صاحب کو کامیابی دلائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ مہیم کا آغاز دن سے ہوگا اسو دن ابھی اسی سواد کی سوا بھاری پیمانے پر کامیاب کریں گے اس کے ہر ایک سوا ہر ایک دورہ بھاری پیمانے پر کامیاب کریں گے گلی کوچے میں جائیں گے اپنی ماں سے بات کریں گے اپنے پینوں سے بات کریں گے ہر ایک نوجوان جو ناراض ہیں اس کو ایک طرفہ کریں گے ہر ایک بزرگ جو ہم سے ناراض ہیں ان کے ختموں کو چھوٹے ہوئے ان کو اپنے طرف کریں گے ہر ایک ماں کی شکایت دور کریں گے چاہے سامنے والا پیسوں کی بوچار کریں گے تو ہمارا ایمان اتبا پکا ہے تازہ ہے کہ ہم انشاءاللہ ہر پچم کے لیے یہ پندرہ دن میں خون پسینہ بہائیں گے اور اسردین ابھیسی صاحب کو پھر سے یہاں پہ کامیاب کرنا ہے اور مجھے یقین ہے تم پر کہ تم کامیاب کرو گے مجلس کے لیڈرز کی کس طرح سے مہاراشتہ کے الیکشن میں انٹریو ہوئی یہ ویڈیوز آپ نے دیکھے اور بھی ویڈیوز کے لیے ریالی